لاہور سے خبر شامل کریں گے جہاں پر گارڈن ٹاؤن میں غازی پاکستان فاؤنڈیشن کے جانب سے وار ویٹرنز کانفریس کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی دفاعی تجزیہ نگار اور سابق کور کمانڈر منگلہ غلام مصطفیٰ تھے اور مزبانی کے فرائض غازی پاکستان فاؤنڈیشن اور صدر انجمن مرکز گوجرا پاکستان چودری سلیم الہینے کی غازی پاکستان فاؤنڈیشن کی جانب سے وار ویٹرنز کانفریس کا انعقاد کیا گیا جس میں انیس سو تالیس انیس سو پینسٹھ اور انیس سو اکتر کے شہدہ اور غازیوں کی فیملیز نے خصوصی شرکت کی شرکتہ سے گفتگو کرتے ہوئے مہمانے خصوصی وہ سابق کور کمانڈر منگلہ کا کہنا تھا کہ پاک فوج جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی زامن ہے لوگوں کو پاک فوج کے خلاف نظراتی حملے کرنے والوں کے خلاف مرتحب ہونا پڑے گا کانفرنس میں میجر جنرل رٹائٹ جاوید چودری میجر جنرل رٹائٹ اکرم ساہی میجر جنرل رٹائٹ زاہد مبشر شیخ برگیڈیر راجہ شاہد غنی اور معروف عدیب اور ناول نگار خلیل الرحمان کبر نے بھی شرکت کی شرکا نے جنگ انیس سو اٹالیس انیس سو پینٹ اور انیس سے اکتر کے شہدہ اور غازیوں کی فیملی کو سلام پیش کیا اور آخر میں شرکا کو ڈیفینڈرز آف پاکستان کے ایوارڈ سے نوازا گیا آج دی کانفرنس شرکا نے پاک فوج دے غازی تے شہیدوں نے سلام پیش کر دیا ہے اس عزم دا ارادہ کیتا ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنی پاک فوج دے پیچھے سی سپلائی دیواردی طرح کھلوتی ہے کیمرہ من سجال لاڈا دینال راو نشاد پی این ای نیوز لاہور